تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ جو کونسکوینسز ابھی ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو نظر آئیں گے اٹومک وار کی بات نہیں ہو رہی وہ اٹومک وار کی بات اس صورت میں ہوگی اگر نیٹو اس کے اندر خود جائے گا لیکن بھارت کے لئے اس ڈاکیومنٹ سے آئی خبریں کافی اچھی نظر آ رہی ہے روس کے اس سیکرٹ پلان میں چین کا ذکر ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ اگر چین کے ساتھ یج جیسے حالات بنتے ہیں تو روس ٹیکٹیکل نیوکلئر بم سے حملہ کرنا بھارت اور روس بہت پرانے دوست ہیں اور انہوں نے یہ بھی پلان بتایا کہ بھارت اور روس اگلے دو تین سال میں اپنی جو اینول ٹریڈ ہے وہ ساٹھ ارب ڈالر سے زیادہ لے جائے ابھی آپ کو بتائیں بھارت روس سے بڑھا ہے فیس سیونگ ویسٹ کو چاہیے بنیادی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان تھے یہ کہیں کہ آپ یہ کردار ادا کریں کہ درمیان میں ہماری کوئی سولہ صفائی کرواز بھاری تشویش ہوگی ویسے بھی یوکرین میں آپ کو پتہ ہے سٹیل میٹ سا ہو گیا ہے پہلے ان کا خیال تھا کہ یوکرین کاؤنٹر اوفینسف سے آگے لے جائے گئے معاملات کو اب لگتا ہے کہ روسی دوبارہ وہاں پہ جم گئے ہیں تو آپ فیس سیونگ ویسٹ کو چاہیے بنیادی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان تھے یہ کہیں کہ آپ یہ کردار ادا کریں کہ درمیان میں ہماری کوئی سولہ صفائی کرواز بھاری تشویش ہوگی ہے روس کے فیوچر پلان کو لے کر ضروری دستاویز لیک ہو گئے ہیں اور ان لیکڈ ڈاکیومنٹس میں جو کھلا سے ہوئے ہیں وہ چین کو پسند نہیں آئیں گے لیکن بھارت کے لئے اس ڈاکیومنٹس سے آئی خبریں کافی اچھی نظر آ رہی ہے روس کے اس سیکرٹ پلان میں چین کا ذکر ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ اگر چین کے ساتھ یود جیسے حالات بنتے ہیں تو روس ٹیکٹیکل نیوکلئر بم سے حملہ کر سکتا ہے روس کی خوفیہ یود یوجنا سال 2009 سے 2014 کی بیچ بنی تھی اور اس لیکڈ ڈاکیومنٹ میں چین پر حملہ کرنے کو لے کر کے بھی ذکر ہوا اس سمیں ولادمیر پتیر ہی روس کے راشتپتی بھی تھے پتہ دے سال 2008 سے 2014 کے بیچ میں یہ گوپنی دستاویز تیار ہوئی تھے اور اسی دستاویز میں اس بات کا ذکر ہے کہ روس نیوکلئر بم کا استعمال کر سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس استطیتی میں روس چین سے نپٹنے کے لیے بھی اپنی تیاریوں کو انجام تک پہنچا چکا ہے چین کے ساتھ جتل سمبن بنے تو زمیں آنے پر روس چین پر بھی حملہ کرنے سے جھچکے کا نہیں یعنی روس اور چین کے بیچ میں دوستیں جتنی پکی نظر آتی ہیں یہ دستاویز بتاتے ہیں وہ اتنی پکی نہیں ہیں روس کی پرمانو حملے کی یوجنہ کے خلاصے سے دنیا بھر میں ہڑکم مچ گیا ہے اسے لے کر جاری ہوئے ڈاکیمنٹس کچھ اور ہی روس کو جھٹکے پڑے ہیں روس کو درد ہوا ہے ہاں یوکرین پورا برباد ہو گیا لیکن ایسی بات نہیں کہ روس کو خرش تک نہیں آئی روس کو بھی بڑی پرابلمز ہیں اس لئے روس کو چاہیے دوست اور جب سب سے پرانا دوست جو روس کا ہے چین سے بھی پرانا دوست بھارت ہے پوچھتے ہیں یہ کہ بھارت روس اور یوکرین کی جو لڑائی ہے اس میں بھارت کہاں پہ کس کی طرف ہے روس کی طرف ہے کہ یوکرین کی طرف ہے اور میرا جواب وہی رہتا ہے کہ بھارت بھارت کی طرف ہے پردھان منتری موڈی جب پردھان منتری بنے تو کیا ان کو روسیوں نے ووٹ دیا تھا یوکرینیانز نے ووٹ دیا تھا امریکنز نے ووٹ دیا تھا چینیز نے ووٹ دیا تھا نہیں ان کو ووٹ دیا تھا انڈینز نے اور جب انڈینز نے ووٹ دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ انڈیا فرسٹ کے پالسی لے کر چلیں گے اور چل بھی رہے ہیں اچھے دریکہ سے چل رہے ہیں بھکو بھی چل رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی is the prime minister of India تو وہ تو بھارت کی بات کریں گے اگر ان کو فائدہ امریکہ سے ہوگا تو امریکہ سے فائدہ لیں گے روس سے ہوگا تو روس سے لیں گے کسی کے پلے تھوڑنا بننا ہے ہم نے کسی کے پلے نہیں بننا ہے تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو جو کانسیکوینسز ابھی ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو نظر آئیں گے اٹومک وار کی بھی بات نہیں اٹومک وار کی بات نہیں ہو رہی اٹومک وار کی بات اس صورت میں ہوگی اگر نیٹو اس کے اندر کود جائے گا نیٹو نے بھی نہیں کودنا نہ ہی کوئی ارادہ ہے نیٹو کا کودنے کا جب نیٹو کودے گا تو پھر روسیا سامنے آ جائیں گے پھر نیوکس آ جائیں گے مگر نیٹو نہیں آئے گا یہ کنونشل فورسز ہی یوکرینیانس ورسز رشن فورسز یہ دکیومنٹ کو لے کر اب تک چین کی طرح سے کوئی بھی بیان یا پرتکریہ نہیں آئی ہے لیکن ان سب کے بیچ اسے بہت بڑا مانا جا رہا ہے اور چین جس روس کو اپنا سب سے پکت دو سمجھ رہا تھا روس اس کے خلاف بھی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے روس ہر پرستطی کے لئے پوری تیاری کے ساتھ چھوٹا ہوا ہے روس کے اس ڈاکیمنٹ سے صاف ہے کہ وہ کسی بھی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا بیڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے بیڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سیر کیجئے نمسکار فرم لیں گا اگلے